ڈال لو کی اب یلغار نیو ورنڈ آرڈر جو کہ شاید آج سے پہلے آپ کو پتا نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی نے بتائی ہوگی تو خواتین و حضرات کسی بھی ملک کی کرنسی پر اس ملک کی تاریخ، ثقافت، مذہب یا کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوتی ہیں جو اس ملک سے تعلق رکھتی ہیں جیسا کہ آپ پاکستانی کرنسی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے دس روپے کے کرنسی نوٹ کی پوشت پر ملک کی جس معروف جگہ کی تصویر لگائی گئی ہے وہ صوبہ کے پی کے کا داخلی دروازہ بابی خیبر ہے جبکہ بیس روپے کے نوٹ پر شائع کی گئی تصویر کے مقام کا نام مہجو دارو ہے یہ پوری سرار شہر چھبی سو قبل مسیح موجود تھا اور سترہ سو قبل مسیح نام علوم وجوہات کی بنا پر ختم ہو گیا اور یہ پوری سرار مقام صوبہ پنجاب سے چھ سو چھاسی میل دور ہے اسی طرح پچاس کے کرنسی نوٹ پر پاکستان کا پہاڑی سلسلہ کوہ کراکرم کی تصویر شائع کی گئی ہے سلسلہ کوہ کراکرم پاکستان چین اور بھارت کے سرحدی علاقوں میں واقع ہے لیکن ناظرین محترم اگر ڈالر کی بات کی جائے تو ڈالر دنیا میں سب سے زیادہ جانے جانے والی کرنسی ہے بلکہ امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فیجی، نیوزی لینڈ اور سنگاپور کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے ممالک میں بھی ڈالر بطور کرنسی استعمال ہوتا ہے دو سو ڈالر کا لفظ ایک قدیم سکھے جوشمیز ڈالر سے لیا گیا ہے یہ اس وادی کا نام ہے جہاں سے چاندی نکال کر سکھے بنائے جاتے تھے لہٰذا ان سکھوں کا نام بھی اسی وادی کے نام پر رکھ دیا گیا جبکہ بعد ازا اس نام سے جوشمیز نکال دیا گیا اور صرف ڈالر رہ گیا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈالر کہلانے لگا ناظرین اس کرنسی کے ایک ڈالر کی پوشت پر جو احرام بنا ہوا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ احرام طاقت اور پائیداری کی علامت ہے لیکن یہاں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا طاقت اور پائیداری کے طور پر پورے امریکہ میں ایسی کوئی چیز یا جگہ نہیں تھی کہ امریکہ نے مصر کے احرام کو ہی اپنے ڈالر میں جگہ دی تو ناظرین سن لیجئے بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ احرام صرف طاقت کی علامت ہی نہیں بلکہ شیطانی منصوبے کی نشانی ہے احرام کے اوپر جو آنکھ بنی ہوئی ہے اسے آل سین آئی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے سب دیکھنے والی آنکھ جبکہ دنیا کا ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ قدرت کی آنکھ ہے اور دوسرے طبقے کا کہنا ہے کہ یہ ہورس دیوتا کی آنکھ ہے یعنی شیطان کی آنکھ اس کے ساتھ مصری پیرامیڈ میں جو انٹیں لگی ہوئی ہیں ان کی تعداد بہتر ہے جس کا مطلب پرانے مصری دور میں بہتر دیوتا ہوا کرتے تھے جن کا نام آج بھی شیطانی کام کرنے والے لوگ اپنی شیطانی رسومات میں لیتے ہیں دوستو اس احرام کے نیچے موجود لاتینی زبان میں لکھے الفاظ جس کا ترجمہ کیا جائے تو نیو ورڈ آرڈر بنتا ہے مطلب پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ایک ہی حکومت اور ایک ہی کرنسی اور اگر ہم احرام کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ کا جائزہ لیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کچھ خاص بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جیسا کہ ہم آپ کو ون ورڈ آرڈر کے بارے میں بتا چکے ہیں اور ہماری متعدد ویڈیوز ہماری چینلز پر موجود ہیں خواتینو حضرات ایک ڈالر کا نوٹ برسوں سے کروڑوں ہاتھوں میں گردش کر رہا ہے لیکن اس نوٹ کی پشت پر ایک ایسی داستان چھپی ہے جو مصر کی ان پولیس رار گلیوں میں لے جاتی ہے جہاں آج بھی احرام کی سہر انگیزی پھیلی ہوئی ہے ایک ڈالر کے نوٹ میں چھپی علامتیں اور علامتوں میں چھپے بے شمار اشارے جو بہت سے سوالوں کو جنم دیتے ہیں جن کا جواب آج تک نہیں مل سکا دوستو اس نوٹ کے ایک حصے میں اقاب کی ایک تصویر ہے جس کے ایک پنجرے میں تیر ہے اور دوسرے پنجرے میں زیتون کی ایک شاخ ہے اگر دھیان سے دیکھا جائے تو اقاب کے اوپر لاتینی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے ایک سب کو قابو کرنے والا خوضین حضرات یہاں پھر ون ورڈ آرڈر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی نظام اور وہ نظام بھلا کس کا صرف اور صرف شیطان اور اس کے پیروکاروں کا نظام اس کے علاوہ اگر ون ڈالر کی اگلی طرف تھوڑے دھیان سے دیکھا جائے تو وہاں ایک چھوٹا سا علو چھپا ہوا ہے جو ایک اور سیکرٹ سوسائٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ علو کے پجاری ہیں اور علو کو اپنے تمام شیطانی کاموں میں ایک اہم درجہ دیتے ہیں مگر دوستو اس نوٹ میں چھپی علامتوں کو جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس احرام اور آنکھ نے امریکی مہر تک کا سفر کیسے تیہ کیا تو ناظرین محترم یہ ان دنوں کی بات ہے جب امریکہ اور یورپ میں احرام کی تصویر کو بطور فیشن استعمال کیا جاتا تھا اور چار جولائی 1976 میں امریکی کونٹیننٹل کانگریس نے ان نشانات کو مہر بنانے کے لیے قراردات پاس کی جنہوں نے احرام اور آنکھ کے نشان کو مہر کا حصہ بنانے پر بہت زیادہ اسرار کیا اس طرح چھ سال تک زیرے بحث رہنے کے بعد کانگریس کے سب اراکین نے ان تینوں شخصیات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے اور کانگریس نے احرام اور آنکھ کے نشان کی منظوری دی دوستو عام طور پر کوئی بھی مہر ایک طرف ہوتی ہے لیکن امریکی نوٹ پر لگی مہر کو یہ عزاز ہے کہ یہ دو طرف مہر ہے اور کون جانتا تھا کہ دو صدیان گزرنے کے بعد بھی یہ مہر زیرے بحث رہے گی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انیس سو پینٹیس میں ان دونوں نشانوں کو امریکی ون ڈالر کے نوٹ پر شامل کر لیا گیا ناظرین یہاں آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ون ڈالر کی پشت پر سات مقامات ایسے ہیں جہاں تیرہ نمبر کا اظہار کیا گیا ہے جبکہ یورپی موالک میں تیرہ کے ہنسے کو لے کر عجیب و غریب عقائد پائے جاتے ہیں کیونکہ نمبر تیرہ سے یہ لوگ اتنے زیادہ خوف زدہ ہے کہ امریکہ میں بہت سی بلندوں والا امارات میں تیرہویں منزل نہیں ہوتی اور ہوتلوں میں تیرہ نمبر کا کمرہ نہیں ہوتا دوستو یہ تیرہ کا ہنسہ یورپ میں نہوست کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ تیرہ کا ہنسہ پرانے وقتوں میں امریکہ کی تیرہ ریاستوں کی یکجہتی کی علامت ہے مگر یہی نمبر تیرہ ایک خفیہ تنظیم علومیناٹی کی پہچان بھی ہے بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تیرہ کا ہنسہ علومیناٹی کے تیرہ خاندانوں کی اکاسی کرتا ہے اور تیرہ کا ہنسہ امریکی ڈالر پر ڈال کر یہ تنظیم اپنے طاقتور ہونے کا کھلے عام اظہار کرتی ہے خواتین حضرات علومیناٹی تنظیم 1976 میں قائم ہوئی جس کا بنیادی مقصد دنیا میں ون ورلڈ آرڈر یعنی پوری دنیا میں ایک نظام لانا ہے اس کا بانی ایڈم ویشو پٹ ہے جو کہ ایک کیفلک پادری تھا اور اسے انسان دشمن نظریہ کی وجہ سے چرچ سے نکال دیا گیا تھا لیکن بعد میں اس نے انٹرنیشنل بینکرز کی سرپرستی میں یہ خفیہ تنظیم قائم کی ایڈم ویشو پٹ نے پوری دنیا میں روشن خیالی کا نعرہ لگایا اور دنیا کے تیرہ امیر ترین اور طاقتور ترین خاندانوں کے سربراہوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا آج احرام کے سب سے نیچے رومن زبان میں جو ہنسے لکھے ہیں اس کا ترجمہ کیا جائے تو 1976 بنتا ہے یعنی کہ 1976 میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی اور پھر یہ کھلے عام ون ڈالر کی مہر کے ذریعے اپنے ہونے کا احساس دلانے لگے مگر اب تو یہ شیطانی لوگ کھلے عام اپنے الومیناٹی ہونے کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کو دنیا کی تمام خواہشات دینے کے بدلے ان سے ان کی روح کا سودا کر لیتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد بار اشارت فرمایا کہ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے تمہیں اسے دشمن ہی جانو وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لئے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم میں جائیں گے قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیت کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا احترام ہوتا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنہ دجال سے بچائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرمائے آمین سبح آمین